دوستو دنیا کے ہر دیس میں کچھ ایسے عجیب و گریب اور اٹھپٹے نیم ہوتے ہیں جنہیں سن کر حیرانی بھی ہوتی ہے اور ہسی بھی آ جاتی ہے اور اس معاملے میں ہمارا پڑوسی ملک پاکستان سب کا باپ ہے کسی بھی دیس کو چلانے کے لیے اور ویوستہ کو بنائے رکھنے کے لیے نیم اور قانون بہت جروری ہوتے ہیں لیکن پاکستان میں کچھ نیم ایسے بنائے گئے ہیں جو بہت ہی زیادہ عجیب ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے سب سے اترنگی کانونوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں جاننے کے بعد آپ بلکل حیران رہ جائیں گے چلیے اب دیری نہ کرتے ہوئے آج کی مجھے دار ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو آپ کو تو پتا ہی ہوگا کسی بھی دیش کا وکاس اس کے ٹیکنولوجی پر نربھر کرتا ہے اس کے علاوہ انٹرنیٹ کا بھی اہم یوگدان ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں دو کروڑ ایسے یوزر ہیں جو انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے ہیں پاکستان دنیا میں چھبیسویں نمبر پر ہے انٹرنیٹ یوز کرنے کے معاملے میں یہی ایک وجہ ہے کہ یہاں پر دنیا کا چوتھا سب سے بڑا بروڈ بینڈ سسٹم موجود ہے اسی لیے یہاں کے لوگ انٹرنیٹ زیادہ استعمال کرتے ہیں تاجو کی بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ کا استعمال کر کے یہاں کے لوگ جم کر اصلیل فلمیں دیکھتے ہیں جی ہاں پاکستان میں سب سے زیادہ اصلیل فلمیں دیکھی جاتی ہیں حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ فلم دیکھنے والے پرش کم مہلائیں جادہ ہیں ارے یہ ہے تو صرف شروعات ہے آگے آگے دیکھتے جائے آپ کو پاکستان کے بارے میں کیسے کیسے فیکٹ بتاتے ہیں پاکستان ایک ایسا دیش ہے جو اپنے ناغریکوں کو اسرائیل جانے کے لیے ویزا نہیں دیتا ہے دراصل پاکستان مانتا ہے کہ اسرائیل کوئی دیش ہی نہیں ہے حالانکہ ایسا ہی حال اسرائیل کا بھی ہے لیکن پاکستان کو اسرائیل سے اس قدر نفرت ہے کہ اس نے تو اپنے پاسپورٹ پر لکھ دیا ہے کہ اسے اسرائیل کو چھوڑ کر یہ ہے دستاویج کسی بھی دیش کے لیے ماننی ہے یعنی سیدھے سیدھے شبدوں میں کہیں تو پاکستان کے ناغریک خود چاہ کر بھی اسرائیل نہیں جا سکتے ہیں حالانکہ بہت جروری ہو تو کچھ انیے طریقوں سے پاکستان کے ناغریک اسرائیل جانے کی جگاڑ کر لیتے ہیں وہ پہلے پاکستان سے کسی کھاڑی دیش آتے ہیں اور پھر وہاں سے اسرائیل کے لیے روانہ ہوتے ہیں کوئی بھی سرکار چاہے کتنے ہی سکت قانون کیوں نہ بنا دے جنتا کے پاس ہر بات کا توڑ مجود ہوتا ہے دوستو پاکستان میں ایک اور عجیب نیم یہ ہے کہ یہاں پر پردھان منتری یا راشترپتی بننے کے لیے ویکتی کا سکشید ہونا انیوارے نہیں ہے یعنی اگوٹھا چھاپ اور انپڑ ویکتی بھی پاکستان کی کرسی پر بیٹھ سکتا ہے حیرانی والی بات یہ ہے کہ دیش میں چپڑاسی بننے کے لیے امیدوار کا سکشید ہونا جروری ہے آٹھویں یا دسویں پاس کرنے والے لوگ ہی پاکستان میں چپڑاسی بن سکتے ہیں جس دیش میں پردھان منتری انپڑ ہو سکتا ہے لیکن چپڑاسی بننے کے لیے کولیفکیشن جروری ہے اس دیش سے تو دنیا کو اور کیا ہی امید ہو سکتی ہے آج پوری دنیا اپنے یہاں سکشا کو اہمیت دے رہی ہے کئی پسچمی دیشوں میں سبھی ناغریکوں کو مفت سکشا دی جاتی ہے اور ساتھ ہی پڑھائی پر ٹیکس بھی کسی دیش میں نہیں لگتا لیکن پاکستان ایک ایسا دیش ہے جو اپنے ناغریکوں سے ایجوکیشن پر بھی ٹیکس وصول کرتا ہے پاکستان میں اگر کسی ویکتی کی پڑھائی پر سلانہ دو لاہ روپے سے زیادہ کا خرچہ آتا ہے تو اسے سرکار کو پانچ پرتیشت کا ٹیکس دینا پڑتا ہے یہاں کے لوگو دوارہ کئی بار قانون کا ویرود بھی کیا جا چکا ہے اور پڑھائی پر سے ٹیکس کے قانون ہٹانے کی مانگ لوگو دوارہ کی جاتی رہی ہے لیکن پاکستان کی سرکار کو اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں اچھ شخصہ کا در کافی کم ہے اور بہت کم لوگ ہی اچھی شخصہ پرابت کرنے کی ہمت کر پاتے ہیں دوستو پاکستان کے ایک اور عجیب قانون کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیں یہاں پر لڑکا اور لڑکی سادی سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے لیوین ریلیشنشپ میں رہنا پاکستان میں گیر قانونی مانا جاتا ہے پھر چاہے لڑکا اور لڑکی پوری طریقے سے بالک کیوں نہ ہوں اگر پبلک پلیس پر لڑکا لڑکی کا ہاتھ پکڑتے گھومتے ہوئے نجر آ جائے اور وہے دونوں شادی شدہ نہیں ہیں تو ان کپلز کے کلاف بھی پاکستان میں کاروائی کی جاتی ہے پاکستان میں ایک اور ایسا نیم ہے جس کے تحت کوئی ویکتی ایک دوسرے کے فون کو اس کی اجاجت کے بغیر ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا ہے پاکستان میں اسے نشٹا کا ہننن مانا جاتا ہے اگر آپ نے کسی ویکتی کا فون بھی نہ اس کی پرمیشن کے چیک کر لیا اور اس ویکتی نے آپ کے خلاف کمپلیٹ درج کروا دی تو آپ کو چھ مہینے تک کی جیل ہو سکتی ہے یہاں تک کی یہ ہے قانون پتی اور پتنی پر بھی لاغو ہوتا ہے یعنی کوئی پتی یا پتنی بھی اپنے پارٹنر کا فون بھی نہ اس کی اجاجت کے ہاتھ نہیں لگا سکتا موبائل فون سے جوڑا ہی ایک اور نیم پاکستان میں لاغو ہے دراصل پاکستان میں سپیم میسیج بھیجنا قانونی اپراد ہے کوئی بھی مجاک یا تھگی کرنے کے ارادے سے کسی بھی ویکتی کو سپیم میسیج نہیں بھیج سکتا پیم بھیجنے پر سرکار دوارہ دس لاکھ روپے تک کا جرمانہ لگایا جاتا ہے پاکستان میں ایک اور اجیم نیم یہ ہے کہ آپ کچھ شبدوں کا انگریجی میں ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے ہیں آپ بھی جاننے کے لئے اتشک ہو رہے ہوں گے کہ بھلا ایسے کون سے سفد ہیں اصل میں عربی بھاسا کے لئے اللہ، مجید، رسول اور نبی جیسے سفدوں کا انگریجی میں ٹرانسلیٹ کرنا پاکستان میں گیر قانونی مانا جاتا ہے یہ ہے سبھی سفد اسلام دھرم میں کافی پویتر مانے جاتے ہیں اور ان کا انگلیس میں ٹرانسلیٹ کرنا اچیت نہیں مانا جاتا اسی لئے ان سفدوں کو ٹرانسلیشن پر سرکار نے بہن لگایا ہوا ہے پاکستان میں آپ کسی بھی ویکتی کو گوڈ بائی نہیں کہہ سکتے گوڈ بائی کہنے کا مطلب ہے پاکستان میں دھارمک بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچانا دنیا میں بھرشت دیشوں کی بات کرے تو پاکستان پانچویں نمبر پر آتا ہے جو اپنے آپ میں بہت شرم کی بات ہے پاکستان میں ٹوریزم کے نام پر کچھ بھی نہیں ہے ایسا اسی لئے ہے کیونکہ یہاں پر آتنکی گتیویدیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں یہ دنیا کا کافی خطرناک اور اسرکشید دیش مانا جاتا ہے پاکستان سے جوڑے فیکٹ اور نیم پر آپ کیا سوچتے ہیں ہمیں کومنٹ کر کے جرور بتائیں ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو لائک کریں اور اسے سبسکرائب جرور کریں اور سکرین پر دو نئی اور ویڈیو دیکھ رہی ہوں گی ان کو بھی جرور دیکھیں دھنیواد